پاکستان میں کرونا وائرس کے انفیکشن کی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ سنگین ہو رہی ہے کل جو کیسز تھے وہ ایک لاکھ چونچیس ہزار تھے اور آج اگر آپ کو فگر دیکھیں تو وہ ایک لاکھ بیالیس ہزار کے اوپر پہنچ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آٹھ ہزار کے قریب کیسز جو ہیں وہ روزانہ کے حساب سے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں جو بہت ہی خوفناک ہیں اگر یہ بلکل صحیح فگرز ہیں اس کے علاوہ جو چیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ سوشل میڈیا کی ٹائم لائنز کے اوپر جائیں تو ہر جگہ آپ کو ایک ہی بات مذہر آتی ہے کہ کیا وہ ونٹیلیٹرز اویلیبل ہیں ہسپتال کوئی اویلیبل ہے میری والدہ کی طبیعت خراب ہے میرے والد کی طبیعت خراب ہے میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے یا کسی اور کی طبیعت میرے عزیز کی خراب ہے وہ جو دوائی جس سے ٹویٹمنٹ کی جاتی ہے کیا وہ اویلیبل ہے جس سے کرونا وائرس کے علاج ممکن ہو یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو لذہ دے رہی ہیں اور بہت ہی پریشان کر رہی ہیں یہ اب کوئی معمولی معاملہ نہیں رہا یہ ایک انسانی علمیہ میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے یہ تو سب کو پتا تھا کہ کرونا وائرس بڑی تیزے پھیلے گا لیکن جیسا کہ ہم بار بار کہتے رہے ہیں اور یہ بار بار کہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آئندہ یہ غلطی کسی صورت میں بھی نہ دورائی جائے کہ عید کے آخری دو ہفتے میں اور عید کے بعد والے ہفتے میں جس قسم کی بے احتیاطی ایس او پی اس کو نہ فالو کرنا اور سوشل ڈسٹینسنگ اور کے جو روس ہیں ان کو توڑا گیا لوگ ڈاؤن کو خوامو خان اٹھا لیا گیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ اس کا نہ تو کوئی غریبوں کا فائدہ ہوا نہ ہی اس کا کوئی لوگوں کا فائدہ ہوا کیونکہ آج اگر آپ دکانیں جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں لیکن وہاں پر خریدار نہیں ہیں وہ دکاندار پریشان ہیں کہ وہ صبح نو بجے سے لے کے شام کے سات بجے جب تک یہ لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوتی ہے اور وہ اس کے بعد یہ ایکٹریٹ تو کھلی ہی ہوتی ہے اس کے ائر کنیشن کے بلکہ ہاں سے ادا کریں اس کے بتیوں کے بلکہ ہاں سے ادا کریں جبکہ لوگوں میں خرید کی قوت جو ہے وہ تقریبا ختم ہو چکی اور جو بجٹ آیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ من کی چار اشاریہ ہے ہر چیز یہ شو کر رہی ہے کہ نہ تو معیشت ہی کوئی قوت بہتر ہو سکی اس کو اٹھانے سے دو ہفتے یا تین ہفتوں کے اندر اور نہ ہی کرونا وائرس ہے بلکہ کرونا وائرس کا معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے لیکن اس سسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آج وزیر آدم عمران آن کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیس بڑے شہر جو پاکستان کے ہیں وہاں پر سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا جائے گا ان کے مطابق اور ان علاقوں کو سیل کر دیا جائے گا جہاں پر یہ جو کوبیٹ نائنٹین کے کیسز جو ہیں وہ بڑی صدارت کے اندار آ رہے ہیں مطلب یہ ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ انڈی ایم اے کے سجیشنز جو ہیں ان کا بڑا اہم قدار ہے اس نے بہت کم رول پلے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخریکار وہی بات جو کہ سارے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے ہم یہ نہیں کہہتے کہ یہ ہم کہہ رہے تھے یا آپ کہہ رہے تھے یا اس کی جیت ہو رہی ہے جو بات ڈاکٹرز کہہ رہے تھے جو سائنسدان کہہ رہے تھے ہمارے جس بات کا انہیں خطرہ تھا جو اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے جو اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ کرونا وائرس کس قسم کا خوفناک وائرس ہے کس قدر تیزی سے یہ پھیلتا ہے اور اس کی بے اچھی اچھی کیا قیامت ڈھا سکتی ہے وہ باتیں صحیح نکلنے کے بعد اگر پھر بھی کہتے ہیں کہ صبح کا گھولا وٹکا شام کو گھر آ جائے تو بھی اسے گھولا نہیں کہتے تو چلیے اب آپ وہی سخت قسم کا لوگ ڈاؤن جس کی تجویز خود ڈبلی اچو نے پیش کی تھی اور بتایا تھا جو سجیشن دیئے تھے ان کے اندر یہ نہیں کہتے کہ بلکل منو من آپ کر لے بتایا جاتا ہے کہ خود وزیر جو صحت ہیں پنجاب کی انہوں نے اس سلطح میں بڑی سخت یعنی حمایت کی اس کی تو ان کو صورتحال کا اچھی طرح پتہ ہے وہ لوگ سب عمامی نمائندے ہیں اور اب چلیے اگر اس بات کے اوپر یہ ایسا ہے اور ایسا ہو گیا ہے کہ بیش شہروں کے اندر سمارٹ لوگ ڈاؤن یا سخت لوگ ڈاؤن کیا جائے گا ان علاقوں کو سیل کر دیا جائے گا جہاں پر کسی قسم کی بھی بے احتیاطی کی گئے گیا ہے اور بے احتیاطی کسی قسم کی برداشت نہیں کی جائے گی جو کہ ایسا پیز مقرد کیا گیا ہے مہات خواب جو بھی کچھ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اس کا پر ہم بحث نہیں کرنا جاتے جبکہ دوسری طرف اگر آپ دنیا کو دیکھتے ہیں تو جو آج سے تین مہینے پہلے لوگوں نے بڑی سخت لوگ ڈاؤن کی تھی جن کے مطالق ہمارے ہاں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ لے جی ان کی تو اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں اور وہ بھی تباہ ہو گئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے وہ کیا کریں گے ان کے ہاں سمر کا سیزن آ گیا ہے ٹورزم ان کے سبون کی بہت بڑی کمائی ہوتی ہے ہم خاص طور پر برطانیہ اور فرانس کی بات بتا رہے ہیں آج سے ان کے ہاں لوگ ڈاؤن میں شدید تقریباً بہت نرمی کر دی گئی ہے آج اکسورڈ سٹریٹ جو کہ لنڈن کی بڑی مشہور شاپنگ سٹریٹ ہے جس کے اوپر ساری دنیا کے بھائی آتے ہیں وہاں پر لوگ گئے اور انہیں شاپنگ کی لیکن اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ کسی قسم کی بھی بے احتیاطی کریں کیونکہ وہ اس کا فورڈ نہیں کر سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان تمام ملکوں کے اندر نرمی کی جاری ہے سمیت امریکہ کے جہاں پر کہ سب سے زیادہ آباد بھی ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ کیسز بھی سامے آئے ہیں وہاں پہ بھی تقریباً سارے شہروں میں ہم نرمی کر دیکھ جائے گئے وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اسے کنٹرول کر لیا ہے ان کے پاس ایک دو تو مستند دوائییں ہیں جیسے ہم نے ریم دیس ویر کا ذکر کیا تھا وہ ایف ڈی اے نے اپروف کی ہے این ایچ اپروف کی ہے فرانس کی ریگولیٹری باڈی نے اپروف کی ہے جیپان کی ریگولیٹری باڈی وہ بقاعدہ اسے استعمال کر دیں اور وہ سب ان کے لیے اویلیبل ہیں ان کے عام آدمی کے لیے اویلیبل ہیں ہمارے ہر کیا ہوتا ہے کہ اگر پلازما تیرپی ہے تو جناب وہ پکنے شروع ہو گیا اگر کسی نے کہہ دیا کہ ریم دیس ویر جو ہے وہ ہے تو وہ ریم دیس ویر کی قیمت اگر اسی ہزار تھی تو وہ دو لاکھ، دھائی لاکھ، تین لاکھ بلکہ وہ غیب ہو گئی محمولی اسی ہے دس رومائسی نے ایک وہ انٹی بائٹک ہے جو گلے کی علاج کے لیے استعمال کی جارہی تھی وہ مارکٹ سے غیب ہو گئی پیرانڈال غیب ہو جاتی ہے مارکٹ سے تو اگر جس قوم کا مزاج یہ ہو اسے اپنے گریبان میں اچھی طرح موڑ ڈال کے جھاکنا چاہیے کسی اہل دانش نے ٹی وی میں اپنے پروگرام کے اندر یہ کہا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں لیکن قومی نقموں کے اندر مطلب یہ کہ اس کو قوم بڑی بات سمجھتے ہیں کہ جو ہم گا کے اور وہ جو کرتے ہیں قومی دن کے اوپر کہ جی ہم زندہ قوم ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کرتے نہ امانداری کے اوپر پورے اترتے ہیں نہ اپنی صحت کا بھی ہمیں خود خیال نہیں ہے ہم نے ایسی ایسی اہم کاملہ قسم کی افواہیں اس ملک کے اندر پھیلائیں ہیں کرونا وائرس کے مطالق یہ بات حیرت انگیزہ 67% پاکستانی ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ کوئی سادش ہے اس قسم کی باتیں جبکہ ہمارے ڈاکٹرز ہلاک ہو رہے تھے ہمارے پیرامیٹرز ہلاک ہو رہے تھے آپ کی خاطر ہلاک ہو رہے تھے کہ وہ کرونا آپ کا علاج کر رہے تھے اور اس سے انفیکٹ ہو کہ وہ اپنی جہاں دے رہے تھے ہمیں شہید ہو رہے تھے اور آپ بجائے اعتقاد پر جمع ہوئے ہیں اور اس قسم کی آپ نے اعتقاد رکھ لیا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ ہمیں اعتقاد کے اوپر افسوس کرنا چاہیے بلکہ میں کہتا ہوں شرم آنی شہی ہے کہ کیا ہم اپنے مسیحوں کو فرنٹ لائن کے ورکرز کو یہ صلاح دے رہے ہیں کہ ہم اس بیماری سے انکار کر رہے ہیں جن کی خاطر وہ شہید ہو رہے ہیں وہ اپنی جانے قربان کر رہے ہیں ہمارے لئے آج اگر ہسپتانوں میں جگہ نہیں ہے تو اس کا قصور حکومت کے اوپر جاتا ہے اور اس کے اوپر جاتا ہے لوگوں کے اوپر کہ دونوں نے مل کر یہ کنفیوشن سے پیدا کیا وہ کہتے ہیں یہ اس طرح کا لاؤڈاؤن کر لیں اس طرح کا لاؤڈاؤن کر لیں یہ حل نہیں ہے معیشت وہ ہے بھوک کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا دوسری طرح امام کہتے ہیں یہ کوئی اپیواری نہیں ہے یہ تو ہمارے کلاب کوئی سازش ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اب یہ ساری چیزوں کا نتیجہ آپ کے سامنے بڑے کھل کے آ رہا ہے اور اگر آپ کو جا کے دیکھنا ہے تو وہ جو آپ کا فیورٹ سوشل میڈیا کے پلیفارمز ہیں وہاں پر جا کے دیکھ لیجئے کس قسم کی اپیل ہیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں کرونا وائرس کے سلسلے میں اپنے بھائیوں رشداروں اپنے والدین اپنے بزرگوں کے لیے آ رہی ہیں اور کتنی دردناک اپیل ہیں یقینی بات ہے کہ کوئی اس میں مذاق کی بات نہیں ہے اور نہ اس وقت کوئی نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ ہے کیونکہ تیز جو کمان سے نکلنا تھا وہ نکال دیا آپ نے وہ آخری دو ہفتوں کے اندر اپنا شوق اور پورا کر کے ایت شاپنگ کا تو اب تو اب تو کم از کم جو حکومت کہہ رہی ہے خود وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ خدارہ ایس او پیس کو فالو کریں ایک ایک چیز کو فالو کریں اب تو میں کل بھی آپ چکا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں اب تو مثالی آپ کر کے دکھا دیں اب یہ ستیاری چیزیں بوجھ جائیں کہ آپ نے پہلے کیا کیا تھا جو غلطیاں ہو گئے بس ہو گئیں ختم کریں اس پر اس کو بحث مفایتہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی ہے اب یہ کہیں کہ بس ابھی سے اسی بخصے ہم بڑی سختی سے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے اگر حکومت لوگ ڈاؤن کے لئے کہتی ہے کوئی بات نہیں جو بھی کچھ ہوگا ہم اسے برداشت کریں گے اور جب تک کہ برداشت کریں گے جب تک کہ اس دشمن کو جو مشترکہ دشمن ہے ہمارا یعنی کرونا وائرس اس کو ہم مکمل شکست نہیں دیں گے اور آپ نے دیکھا کہ یورپ میں اس کو شکل دی گئی ہے بردانیہ میں شکل دی گئی ہے پرانس میں شکل دی گئی ہے لیکن جہاں ذرس ہی بھی وہ یہ وہ کہتے ہیں چائنا ہمارا بڑا چھ دوست ہے سب کچھ ہے وہاں ہوئے لیکن آپ نے دکھا سنا ہوگا کہ بیجنگ کے اندر وہ علاقے سیل کر دیئے گئے ہیں اور بڑی سختی کی جاری گئے آج سے کیونکہ وہاں پہ کیسے آ رہے ہیں تو کسی قسم کی خوشفہم میں مقتلعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بڑا ملک ہو یا چھوٹا ملک ہو بڑی قوم ہو یا چھوٹی قوم ہو کس مذہب سے تعلق رہتی ہے قوم یا کس مذہب سے تعلق سکتے ہیں اس سب کو کرونا وائز بلکل نہیں دیکھتا اور ہمارے معاملے کے اندر بھی قطنگو یہ نہیں دیکھے گا ہمیں ہر صورت کے اندر عمل کر کے دکھانا پڑے گا دوائیں اور عمل دونے دونوں کو بلکل رکھنا پڑے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پرپردگار ہم پر نہ رحم کرے اور ہم اس وبا سے مکمل طور پر نجات نہ پالیں